بینگن کا بھرتا بینگن کا بھرتا بنانے کے لئے آپ کو پیاز ٹماٹر ہری مٹی چاہے لحسون چاہے بینگن چاہے اور کچھ مسائلیں تو سب سے پہلے آپ اپنے بینگن میں بچ میں کٹ لگا کر یہ چیک کر لیں کہ آپ کے بینگن میں کوئی کیڑا نہ ہو کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بینگن میں کیڑا ہوتا ہے اور جیسے کی رینی سیزن چل رہا ہے تو اس میں تو ویسے بھی کیڑا ہونا مطلب ہو سکتا ہے چانس ہیں پورے پورے تو اس میں نہیں تھا تو اس کے بعد ہم اس میں آئل لگا لوں اس کو آئل بھی ہم اس لئے لگاتے ہیں کیونکہ جیسے ہم بھونتے ہیں بینگن کو اگر ہم آئل نہیں لگائیں گے تو بینگن بالکل جل جائے گا بات آئل لگائیں گے تو اس سے وہ اچھے سے بھون جائے گا اور اس میں ایک اچھا سموکی فلیور آ جائے گا تو اس کو اچھے سے پہلے اس پہ ہر جگہ سے آئل لگا لیں بات آئل نہ تھوڑا کم ہی لگائیں تو اس کے بعد آپ اپنے گیس پہ سٹینڈ رکھ لیں اور اس کے بعد سٹینڈ پہ ہم اپنے بینگن کو بھونیں گے اور یہ بینگن میں نے رکھ دیا ہے اور یہ بھون رہا ہے تب تک یہ ہمارا بینگن جو ہے یہ لو فلیم پہ اتنے بھونے گا تب تک آپ اپنے پیاز ویاز اور اپنے ٹماٹر ان کو چاپ کر لیں سب کو تو سب سے پہلے میں نے اپنے پیاز چاپ کر لیے کسی بھی چاپر میں کر لیں اور آپ چاہو تو آپ ہاتھ سے بھی کٹ کر سکتے ہو ایسے اس میں ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ چاپر یوز کر لیتے ہیں تو وہ ایزی ہو جاتا ہے اتنے بیچ بیچ میں اپنا بینگن چیک کرتے رو باقی اپنے ادھر جو آپ کے پیاز سمارٹر ہری مچھی لہسون ان سب کو کٹ کر لو چاپ کر لو تو پیاز تو میرے ہو گئے ہیں اچھے سے اب اس کے بعد مجھے اپنا مطبع لہسون اور ہری مچھی کو منے ایک ساتھ چاپ کیا تھا تو یہ ایسے تو ہو نہیں پائے گا تو میں نے اس میں نحل کا سا وارٹر ایڈ گر دیا تھا اس کے بعد آپ ٹماٹر کر لو تو ٹماٹر کو آپ نے چاپ کر لیا ہے تو جب بچے ہوئے ٹماٹر ان کو بھی اچھے سے چاپ کر لو پھر اپنی پلیٹ میں نکال لو اس کو تو جب آپ کے پیاز اور ٹماٹر اچھے سے چاپ ہو جائیں گے تب تک اپنا بہنگن دیکھ لو آپ کا بہنگن بھن گیا ہوگا تو بہنگن بھن جائے گا تو اس کو اتنا تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دو اور اتحاب اپنا کڑھائی میں اس کے لئے آپ اس کا چھوک بنانا تیار کر دو تو کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈالا پھر جیرہ ڈالا میں نے اس میں اور جیرہ ڈالا میں پیاز ڈال دی پیاز کے بعد میں نے اس میں سوکھی لال مرچی اور تیز پتہ ڈال دیا اس کے بعد میں نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ اور اس کے علاوہ جو جنجر گالک پیسٹ آتا ہے وہ اور نمک اب اس کو اچھے سے بھون لو جب یہ بھوننا شروع ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی کسٹوری میتھی ایڈ کر دو اس کے بعد آپ اس میں اپنے مسالے ایڈ کر لو جیسے دھنیا پاودر کچن کینگ میگی مسالہ تھوڑی سی حلدی اور اپنے لال مرچی پھر یہ ڈالنے کے بعد آپ اس میں ٹماٹر بھون لو تھوڑے سے جو آپ کے ٹماٹر اچھے سے بھون رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اتنے آپ اپنی گیس کو لو فلیم پہ رکھو اور اپنے جو بہنگن ہیں ان کو چھیل لو اور اس کو سائیڈ میں کر دو اس سے آپ کا ٹائم سیو ہوگا نا اور پہلے اس کا چھوک تیار کرتے رہو گے پھر آپ اس میں لگو گے تو اس سے بڑی آئے کہ آپ پہلے اپنا یہ کرتے رہو ساتھ میں وہ ہوتا رہے گا گے اس پہ تو اس کو اچھے سے اس کو چھیل لو کہ اس کا کوئی بھی اوپر کا جو بلیک پارٹ ہے وہ نہ اس میں رہے تو اچھے سے اس کو نکال لو ساف کر لو ایسے ہی دوسرے والے بہنگن لے تھوڑا سا گرم تھا تو اس میں ٹائم لگیا کرنے میں تو میں نے ایسے ہی دوسرے والے بہنگن کو بھی اچھے سے ساف کر لیا ہے اور جو اس کا اوئل جو ایکسٹرا اوئل آ رہا تھا اس کو بھی آپ سائیڈ میں کر دیجئے مضیبہ چیک کر لو کسی فوک سے یا پھر کسی سپون سے اس کے بعد آپ اس کو مکس کر دو آپ کا جو چھوک بنا تھا اس میں تھوڑا سا نا فوڈ گلر ڈال دینا اس میں ریڈ والا نا اس سے تھوڑی سا نا مطلب جو آپ کا بھرتا بنے گا اس تھوڑا اچھا لگے گا دکھنے میں تو اس کے بعد اس کو مکس کر دو اور لاسٹ میں اس کو سر کر لو تو میرا بھینگنگا بھرتا تو بن کر ٹیار ہو گیا اب آپ جب بنائیں گے میری ریسپی سے تو آپ مجھے کومنٹ کر دینا اور گائز پلیز لائک کر دیا کرو شیئر کر دو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو پلیز بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مطبولنا ٹھینکیو موسیقی